ملک بھر میں قید چوروں نے چوری نہیں کی ہوگی اور انہیں واضح کیا کہ شگر مافیا سمیت کسی سے ریایت نہیں ہوگی چاہے حکومت چلی جائے لیکن انہیں این آر او نہیں دوں گا شباز شریف اس کا جو کیس چل رہا ہے اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے سات سو ارب روپے کا جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم عمران خان کا دوٹوک اعلان ارے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے وہ بھی بیٹھا ہوا اس کے بیٹے بھی نواز شریف کے بیٹے بھی وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا بیٹے باہر رہے ہیں ارب اور روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں آج تو پاکستان میں عدلیہ ازاد ہے آپ کو ڈر کس چیز کا ہے اگر آپ نے چوری نہیں کی آپ کیوں نہیں آکے اپنی عدالت پر کھڑے ہو کے اپنی سفائی پیش کرتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملکہ پیسہ واپس نہیں کریں گے وزیراعظم نے چھوٹے میاں پر بھی تنقید کے باؤنسرز برسا دیئے شباز شریف اس کا جو کیس چل رہا ہے اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے سات سو ارب روپے کا سارے پاکستان کی جیل کے قیدیوں کو کٹھا کر دیں جنہوں نے چوری کی ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی سات ارب روپے آنی بند ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے بینس گائے چوری کرتا ہے اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے عمران خان نے کہا نواز دور میں عدالتوں پر حملہ کیا گیا ایک فیصلہ ہوا جسٹس بنیر کا جب انہوں نے ایک مارشل لوگ کو انہوں نے اجازت دے دی یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آگئی یہاں ایک ڈیموکرائٹک لیڈر دواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا کبھی بمباری سے جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے وزیراعظم نے یہ واضح کیا کہ وہ چینی مافیا کو نہیں چھوڑیں گے جانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نائنصافی ہوں گی میں نائنصافی کبھی کسی سے نہیں کی جنہوں نے چینی مہنگی کر کے عوام کو تکلیف پچھا کے میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این آروں نے ملنے لگا میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے تک آؤں گا عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو انتقامی کاروائی کا شور کر رہے ہیں وہ عدالت کیوں نہیں جاتے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سفرا سے کی گئے گفتگو براہ راست نشن نہیں ہونی چاہیے تھی ٹیم میں سارے کھلاری سپر اسٹار نہیں ہوتے اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو ٹیم بدلنا پڑے گی پاکستانی سفیروں سے جو بھی گفتگو کی اسے براہ راست نشر نہیں ہونا چاہیے تھا وزیراعظم عمران خان نے تسلیم کر لیا امران خان کا کہنا تھا کہ مغربی موالک نے چین کے مقابلے میں بھارت کو کھڑا کرنا چاہا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے مغرب موالک نے ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنہ کا جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھائیں پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی ایک طرح مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسف نیز اور ہیومن رائٹس کی اور دوسری طرح بلکل اس کے خلاف ہے بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیروں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیروں کے ساتھ وزیراعظم نے واضح کیا کہ اگر وزراء کام نہیں کرتے تو ٹیم بدلنا پڑتی ہے کیا رہا کھلاڑی ہے میری ٹیم میں ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں جو اچھا کرتے ہیں سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی عمران خان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشہ درست سمت میں ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے آج ہمارا روپیہ اوپر آیا ہے پچھلے چند مینوں میں تکڑا ہوتا گیا ہے اکیس فیصد موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوئی گاڑیوں میں بیس فیصد اضافہ ہوئے یہ سب سے زیادہ سستہ آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے فانانس منسٹر شوکر ترین کو میں نے صرف دو وجہ سے لے کے آیا ہوا کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں گروت ریٹ بڑھائی یعنی ہماری اکانومی بڑھے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ملک میں کیسز اوپر نہیں جا رہے عوام ایس اوپیس پر عمل کریں تاکہ لاؤگ ڈاؤن نہ کرنا پڑے عوام ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں آگے برتے ہوں اور آپ کو بتائیں کہ نیب اسلام آباد نے شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست پھیج لی وزارت داخلہ نے کل اجلاس طلب کر لیا مشاورت کے بعد معاملہ کابینہ کو بھیجا جائے گا نیب لاہور کا شہباز شریف کی زمانت کے فاصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا اعلان عید کے بعد عدالتی عظمہ میں اپیل دائر کی جائے گی ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے زمانت کے تفصیلی فاصلے میں حقائق نظر انداز کیے گئے شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ہائی کورٹ کے فاصلے کے مطابق شہباز شریف علاج کے لیے بیردر ملک ضرور جائیں گے لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا اعلان وزیر اسطلاف کو بھی خوب لتاڑا کہا فواد چودری کو نہیں پتا وہ کل کس پاٹی میں ہوں گے خدائبیا کیس، صاف پانی کیس، آمدن سے زائز اساسے، چھپن کنپنی کیس، منی لانڈرنگ سمیت تمام کیسز میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا کاغذ لہرہ لڑا کر قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے خدائبیا پیپر ملز کیس بلحاظ یہ حجم پانیما پیپرز کیس سے بڑی کہانی ہے وزیر اسطلاف فواد چودری کا دعویٰ ٹویچر پیغام نے فواد چودری بولے خدائبیا پیپر ملز کیس تقریباً ایک ہزار دو سو بیالس ملین روپے کے پروٹ کی کہانی ہے نیب نے نشاندہی کی کہ شریف خاندان نے ریاستی حکومتی داروں کی آنکھوں میں دھول جھوکی کیس احتساب عدالت میں آیا تو شریف فیملی ڈیل کر کے سعودی عرب چلی گئی دو ہزار آٹھ میں معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا تو پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے مکمکہ نے کیس کو پھر رکوا دیا چیرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹر نے وزیراعظم کو عوام دشمر قرار دے دیا اور کہا کہ سعودی عرب سے زکاہ میں چاول کے تھیلے ملے کیا اٹوی ملک اس لائق ہے دورہ سعودی عرب سے وزیراعظم نے زکاہت اور فطرے کی مد میں چاولوں کے تھیلے حاصل کرنے کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی تبدیلی نے قیامت بلپا کر دی ہے عمران خان سے عوام حساب لیں گے آپ کو بتائیں کہ عید کی نماز کا اعتبام کھلی جگہوں پر کیا جائے مسجد میں نماز کی صورت میں دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں عید کا خطبہ مختصر اور نماز کا دورانیہ کم سے کم رکھا جائے انسیو سی نے عید الفطر کے لیے ایسو پیس کی منظوری دے دی بیمار بھوڑے اور پندرہ سال سے کم عمر افراد کو عیدگاہ نہ جانے دیں گھر سے وضو کر کے آنے اور مجمع نہ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے اسد عمر کی زیر صدارت انسیو سی کا اجلاس میں آٹھ سے سولہ مئی تک کی حکامات اور حکمت عملی کا طبیعی جائزہ لیا گیا عید سے مطالق آپ کو خبر دیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں عید جمرات کے روز ہوگی کیسے مطالق آپ کو خبر دیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں عید جمرات کے روز ہوگی ملک میں کرونا کے وار تھم نہ سکے ایک دن میں مزید 113 اموات ریپورٹ ہوئیں 24 گھنٹے میں 3084 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیو کیسز کی تعداد 78 ہزار سے بڑھ گئی مضبط کیسز کی شرعہ 7.9 فیصد رہی متاثرین کے مجموعی تعداد 8,64,557 تک پہنچ گئی ملتان میں 77 فیصد لاہور میں 64 اور گجرہ والا کے 69 فیصد آئی سی او بھر چکے ہیں مہارت میں کرونا نے قیامت ہا دی مزید 329 ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے مولک وائرس نے 3876 زندگیاں نکل لی فارتی ریاستوں اتر پردیش ہریانہ کیرالا تامناڑو راجستان میں لاکڈاون لگا دیا گیا خاطرناک وائرس پر عالمی دارہ صحت کی تشویش بڑھے لگی عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ قسم دوسری اقسام کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے پھیلتی ہے پورے ملک میں شمشان گھاٹ میں چیتہ جلانا بھی مہنگا ہو گیا لوگوں سے 20-20 ہزار روپے تک وصوم کیا جانے لگے غرب سے ستائے لوگوں نے لاشے پانی میں بہانا شروع کر دی ڈیر سو لاشے دریائے گنگا میں تیرتی دیکھی گئے ادھر اسرائیلی فوج نے عید سے پہلے مظلوم فلسطینیوں پر قیام اٹھا دی غزا پر فضائی حملے کے نتیجے میں دس بچوں سمیت 28 فلسطینی شہید ہو گئے پانچ دن میں 700 سے زائد افراد زخمی ہوئے قابض صحونی فوج نے مسجد اقصہ کی بے حرمتی بھی کی وائی سی نے یون جنرل اسمبلی کا خصوصی جلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ترکیہ سمیت مختلف اسلامی ممالک میں اسرائیلی جاریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ٹویٹر پر مسجد الاقصہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا آنسو آخ و فغان سسکیاں اور تباہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر بمباری کر دی حملوں میں درجنوں بچے بھی زخمی ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے عید کی تقریبات منسوک کر دی وائی سی نے مظلوم فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے کاروائی اور یون جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا اسرائیلی درشدگردی خلاص ترکی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اردن لبنان عراق اور شام میں بھی ریلیاں نکالی گئیں امریکہ یورپی یونین اور برطانیہ نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا امن سٹی انٹرنیشنل نے مقبود عبیت المقدس سے فلسطینیوں کی بے دخلی روکنے کا مطالبہ کیا اسرائیلی جہاریت کے خلاف سوشل میڈیا بھی چیخ پڑا ملجت اکسا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پاکستان کی مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی مضمت وزیر خارجہ شاہ محمود قرشی کہتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں پر حملے سوری روکے مسئلہ فلسطین پر مسلم امہ کو یقجہ ہونا ہوگا انہوں نے قام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اشلاف پرانے کا بھی مطالبہ کیا نہتی لوگوں پر نمازیوں پر ستائیس بھی یہ رات تشدد ہوا ہے جو جاری ہے پانچ سو ستائیس کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں بیس کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں ایر اٹیک ہوا اس کی پاکستان پر زور مضمت کرتا ہے فوسبل ایوکشن جو ہو رہی ہے اس کو فل فار بند ہونا چاہیے سب سے پہلے امہ کو یقجہ کیا جائے جس طرح سے ٹینشنز اسکلیٹ کر رہی ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے ادھر روسی شہر کازان کے سکول میں مسلح شخص کی فائرنگ جس کے نتیجے میں بارہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ بیس سے زائد زخمی ہوئے پرائمری سکول میں مسلح شخص دیوار پھلان کر داخل ہوا اور بچوں پر اندھا دھن فائرنگ کر دی مرنے والوں میں آٹھ طلبات دو اسات ازاں اور ایک گارڈ شامل ہے سیکیورٹی فورسز نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا پرس و کام کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی عمر انیس سال ہے اور روسی صدر ورید بیر پتن نے حملہ آور کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے بچوں کے لوائقین سے تعزید کی اور زخمی ہونے والوں کی جلد سے احتیابی کی دعا کی دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس پریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے